بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کی ایک بہت ہی بڑی مثال اور ایک مشہور زمانہ واقعہ بھی ہے کہ جو سامری تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو بدھ پرستی پر اوبھارا تھا اور ان کو بدھ پرستی پر لگا دیا تھا تو سامری کی پرورش حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کی تھی اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فیرون کے گھر میں ہوئی آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا تو دیکھیں فیرون کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی وہ نبی بنا زمانے کا اور جس کی پرورش جبرائیل امین نے کی وہ کیا نکلا اپنے وقت کا اپنے لوگوں میں سب سے بڑا منافق تھا تو دوستو فطرت انسان کی رہن میں بدلتی جس کی فطرت میں بدبختی ہونا وہ بدبختی رہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی فطرت اچھے دی اللہ پاک نے ان کو شروع سے ہی ان کی فطرت میں ان کی بزاج میں کچھ رکھا تھا کچھ صفات ایسی ہوتی انسان میں جو اللہ تعالیٰ ہی جان دے تو اسی لیے وہ وقت زمانے کے نبی بنے اور یہاں سامری جبیر امین کے ہاتھوں پر پل کر بھی منافق دیا تو فطرت کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے فطرت انسان کی کبھی بھی نہیں بدلتی تو بھائیوں ایک اس علماء نے یہی نقصہ نکالا ہے اس کا کہ بھائی انسان دعا کرتا رہے اپنے لئے اور علم حاصل کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ سودھر جائے ورنہ انسان کی فطرت بدلنے والی محبتی کا اسلام علیہ وسلم محبتی